اور میرے دوست ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب میڈیٹیٹر ہیں بچپن سے اور بینہ دھیان دیئے کیا تم نے سکول میں کوئی اگزام پاس کر سکتے تھے تم بینہ دھیان دیئے کیا بینہ دھیان دیئے کوئی تم کوئی بھی کام کر سکتے تھے جو تم نے ابھی تک کیا ہے ووکم بیک گائز تو آگدہ آپ کا میرے شو میں جس کا نام ہے دو جے بن رہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں میڈیٹیشن میڈیٹیشن ہاں ہاں وہی تو لوگوں کے دماغ میں یہ سوال رہتا ہے کہ آخر میڈیٹیشن ہے کیا چیز یہ فرج دی چیز ہے یہ فریب ہے اے نہیں نہیں کچھ بھی مطلب مطلب کچھ بھی میڈیٹیشن فروڈ نہیں ہوتا میڈیٹیشن کو ہندی میں کہتے ہیں دھیان ٹھیک ہے میڈیٹیشن فروڈ دھیان وہی ہے جو سکول میں تمہاری ٹیچر کہتی تھی بیٹا پڑھائی پہ دھیان دے دے دھیان وہی ہے جو تیری بندی کہتی ہے آج کل دھیان نہیں دیتے اور میرے دوست ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب میڈیٹیٹر ہیں بچپن سے اور بینا دھیان دیئے کیا تم نے سکول میں کوئی اگزام پاس کر سکتے تھے تم بینا دھیان دیئے کیا بینا دھیان دیئے تم کوئی بھی کام کر سکتے تھے جو تم نے ابھی تک کیا ہے اور جو نہیں ہوئے کیونکہ تمہارا دھیان اس پر پروپرلی نہیں جا رہا ہے اس لئے وہ کام انکمپلیٹ ہے کیونکہ تمہارا دھیان پروپر نہیں جا رہا ہے اور تم نے وہی کام کیے جہاں پر تمہارا دھیان گیا اب دھیان پر دھیان کرنے کو ہی کہتے ہیں دھیان اور میڈیٹیشن تو دھیان کرنے کا مطلب ہے تم اس دھیان پر دھیان دے رہے ہو اور اس کو شارف کر رہے ہو اپنے دھیان دینے کو تاکہ تم کسی بھی سیچویشن میں جاؤ تو دھیان کا سب کو پتا ہے کی کیا ہے بڑ پرولم یہ ہے کہ دھیان کی ماسٹری کرنے کو بھی ہم کہتے ہیں دھیان بڑ دھیان پر ماسٹری کرنے کے لئے ہی دھیان کر رہے ہیں تو ریسنٹلی کیا ہوا کی کسی کونٹنٹ کریٹر نے سندیپ مہشوریہ اور آچارے پرشانت کی ویڈیوز کو مکس کر کے ویڈیو اپلوڈ کر دی اور اس کو تم لوگوں نے ساٹھ ہزار ویوز دی دی مس انفورمیشن پھیلانے والے کو تم نے ساٹھ ہزار ویوز دی دی اب دیکھتے ہیں جو پرولم کو سول کرنے والا ہے اس کو کتنے ویوز دیتے ہو تم ہم معلوم ہے ترے باپ کو مس دکا چل تو اس ویڈیو سے ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ تم خود دیکھ لو یار کیونکہ وہاں پہ وہ کچھ جھنگور کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے پہلے آپ نے بریتھ کی آواز کو سننا شروع کیا سنتے سنتے آپ کو اس کے پیچھے سے اس بریتھ کے پیچھے سے ایک پتلی سی آواز سنائی دے گی وہ پتہ ہے کیسی ہوگی ہو سکتا ہے کسی کو جھنگور کی آواز سنائی دے تو ایک ملے یہی مجیٹیشن والے میں نے پوچھا کیا کرتے ہو بولے وہ کمرے میں بند کر دیتے ہیں اندھیرہ کر دیتے ہیں اور ریکارڈ چالو کر دیتے ہیں کہتے ہیں سنو اور اس میں جھنگروں کی آوازیں آتی ہیں بولتے ہیں یہ انہد ہے اور یہی پرم دھیان ہے سنو تو دوستو اس پہ دھیان دینے والی بات بس یہی ہے سندیف مہنشوری بیسک میڈیٹیشن کی بات کر رہے تھے جو ان کے ویڈیو کے ٹیٹل پہ بھی ہے تھامنیل پہ بھی ہے اور جو آچھے پرشاند بات کر رہے ہیں وہ ایڈوانس لیول پہ جب تم کافی ٹائم سے کافی سالوں سے میڈیٹیشن کر رہے ہو تو تم اب اس لیول پہ آٹومیٹک چلے جاتے ہو ٹھیک ہے جیسے اس سین میں اکشے کمار اپنے گروہ سے بولتے ہیں کہ یار میں تیرے پاس کمفو سیکھنے کے لیے آیا تھا تو مجھے کمفو سیکھا یہ کیا روٹیاں بیل نہ سکھا رہا ہے بٹ وہ ایک ایکٹیویٹی کر کر کے اس کے باز وہ اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے جان دے دینے سے زیادہ مشکل ہے دھیان بس یہ سمجھ لو جان دے دینے میں تو صرف جسم ٹوٹتا ہے دھیان میں وہ ٹوٹتا ہے جس کو تم میں کہتے ہو وہ زیادہ مشکل ہے اور بات رہی کہ میڈیٹیشن جان دینے سے بھی زیادہ ٹف ہے تو بھائیہ وہ تو ہے اب سوچو اتنے مشکل کام کو تم کہہ رہے ہو کرنے میں کتنے ٹائم کتنا وقت لگے گا اگر کوئی گٹار بجانا سیکھنا چاہتا ہے تو شروعات کیسے کرے گا اور کتنے ٹائم کے بعد وہ ابے جلدی بول کل صبح پنوے لکھل نکلنا ہے وہ بلکل صحیح بجانے لگ جائے گا تو سمجھو ایسے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو ایسے کونٹرڈکشن سے خود کو بچاؤ پڑھیں گے کی میں اس ڈریکشن میں جاؤں مجھے ان سپیچول گروز سے کوئی پرولم نہیں ہے ٹھیک ہے سپیچول گروز سے بس مجھے ایک ہی دکت ہے اور ایک ہی سوال تم ان سے کوئی بھی سوال پوچھ لو کوئی بھی سوال پوچھ لو وہ کہیں گے نو یور تنکنگ فکنگ رونگ ہور ٹو تنک لیٹ می ٹیلیو دہ کوئی بھی سوال کوئی بھی سوال ہو کسی اور سپیچول گروز کا جواب ہی ہو وہی جواب اگر وہ سوال پوچھ لے تو وہ کہیں گے نئی ایسا سوچ رہے ہو تو تم پھر بھی گلت ہی سوچ رہے ہو میں بتاتا ہوں